شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا دامن احمد تھمایا میں تو اس قابل نہ تھا وہ نبی جن کو بلائیا عرش پر تونے خدا امتی ان کا بنایا میں تو اس قابل نہ تھا گمراہی کے ایسے نازک دور میں تونے مجھے ان کی سنت پر چلایا میں تو اس قابل نہ تھا رہنمائی ہے نبی کی تا قیامت ہر قدم راہ جنت کو دکھایا میں تو اس قابل نہ تھا کیسے ملتی ہے رضا تیری کسے معلوم تھا بندگی کیا ہے بتایا میں تو اس قابل نہ تھا میں نبی کے در پہ جاؤں پھر کہوں یا رب میرے تو نے روزہ ہے دکھایا میں تو اس قابل نہ تھا ان کے عشق سے جڑا میں فضل ہے تیرا خدا رابطہ تو نے بنایا میں تو اس قابل نہ تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اللہ والے عالم جادوگر کی بدعا اور پتھر کی گائے جو دودھ دینے لگی کنیز کے ساتھ ایک رات کا زنا آئی آپ کو سناتے ہیں ایک اور سبق آموز دل کو چھو جانے والا واقعہ ایک بار کی بات ہے ایک اللہ والے نیکی کی دعوت دینے کے لئے اپنے سفر پر روانہ ہوئے ابھی آپ راستے میں تھے کہ ایک برے حال پھٹے کپڑوں والے لڑکا دورتا ہوا آپ کے پاس آیا اور بے ہوش ہو گیا آپ نے اس کو اٹھایا اور ایک درست کے نیچے لے کر آگئے پھر اس پر پانی کے چھیٹے مارے وہ ہوش میں آگیا تو رونے لگا اللہ والے نے پوچھا کیا ہوا پیٹا کون ہو تم کس نے کیا تمہارے ساتھ یہ سب تو وہ بولا حضرت ہمارے گاؤں پر بڑی آفت آ چکی ہے سمجھ لے ایک بہت بڑی سی بلا ہے جو نازل ہوئی ہے آپ نے پوچھا کون سی بلا ہے اس نے کہا ایک آدمی ہے بہت بڑا عالم عابد اور زاہد تھا بہت ہی مستجاب و دعوات تھا یعنی کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوا کرتی تھی سب لوگ اسے دعائیں کرواتے اور وہ ہر ایک کے لئے دعا کرتا وہ مو سے جو کہتا ہو جاتا اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی میں بھی اس کو بہت مانتا تھا اس کی عزت گاؤں کے سردار جتنی تھی پر اب وہ بدل گیا ہے اس کو جس پر غصہ آتا ہے جو زبان سے پہلے دعا دیا کرتا تھا اب اس کی زبان سے بدعا نکلتی ہے اور اس کا اثر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ جسے بدعا دے وہ پتھر کا بن جاتا ہے میرے دوسرے ساتھیوں پر وہ غزبناک ہوا تو ان کو پتھر کا بنا دیا اس کی بدعا اس کے قہر سے کوئی نہیں بس سکتا اب وہ ایک عالم نہیں بلکہ ایک جادوگر بن گیا ہے جو اس کو مانتے ہیں اس کے ساتھی ہیں وہ ان کو کچھ نہیں کہتا ہے لیکن جو اس کے خلاف ہو کر اسے سمجھاتے ہیں وہ انہیں نہیں بکشتا ہے میں کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر نکلا ہوں اللہ والے بولے یہ تو بہت برا ہوا چلو تمہارے ساتھ چلتا ہوں لڑکا بولا نہیں حضرت میں تو اسے ڈرتا ہوں وہ مجھے بھی پتھر کا بنا دے گا بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی ہے اور آپ کہتے ہیں گاؤں واپس چلا جاؤں اللہ والے بولے اللہ سے ڈرتے ہو وہ بولا جی اللہ سے ڈرتا ہوں تو پھر انسان سے نہ ڈرو کیونکہ اللہ پاک کی طاقت بہت بڑی ہے دیکھے تو صحیح آخر وہ ایسا کر کیوں رہا ہے اللہ والے اس نجوان کے ساتھ گاؤں پہنچے جہاں انسان جانور سب پتھر کے بنے ہوئے تھے سوائے کچھ لوگوں کے اور کچھ جانوروں کے اللہ والے نے اس لڑکے سے کہا تمہارا گھر کہا ہے وہ میرا گھر ہے چلو تمہارے گھر چلتے ہیں وہ کہنے لگا نہیں حضرت میرے ماں باپ بھی اسی جادوگر کے ساتھی ہیں اور وہ لوگ آپ کو اپنے گھر میں نہیں بلائیں گے الٹا آپ کی شکایت کریں گے تو چلو ایک درف کے نیجے بیٹھ جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے وہاں پر آپ نے اپنا سمان رکھا اور اس نجوان سے کہا اچھا مجھے پانی تو پلوا دو وہ شرمندہ ہوا کہ ایک اللہ والے کو پانی تک نہیں پلایا پھر ایک دروازہ کھٹ کھٹایا اور کہا کہ یہاں سے پانی مل سکتا ہے وہ دروازہ کسی عورت نے کھولا جو بہت خوبصورت تھی اس کی آنکھوں میں ایسا جادو تھا کہ لڑکا اسے دیکھ کر بہکنے لگا اس سے پہلے کہ وہ بھی پتھر کا بن جاتا اسی وقت اللہ والے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس عورت سے کہا کیا مجھے پانی ملا سکتی ہو تو اس نے کہا اے بڑھے تم کون ہو اللہ والے بولے مسافر ہوں پیاس لگی ہے بہت دور سے آیا ہوں پانی مل سکتا ہے یا نہیں تو کہنے لگی نہیں میں پانی نہیں پلا سکتی ہوں ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے اچھا تمہارے گھر میں جو گائے بندی ہوئی ہے اس سے دودھ ہی نکال کر دے دو دراصل اس کے گھر میں ایک سفیدرن کی گائے بندی ہوئی تھی اللہ والے نے اسی کو دیکھ کر یہ بات کہی تھی وہ عورت اسی جادوگر کے رکھیل تھی اور اس کے ساتھ اس کا نجائز تعلق تھا وہ اللہ والے سے بولی اچھا تمہیں دودھ چاہیے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے بڑھے انسان میں پانی نہیں پلا رہی ہوں تو میری گائے کا دودھ مانگتے ہو چلے جاؤ یہاں سے اللہ والے مسکرائے اور جا کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے وہ لڑکا کہنے لگا آپ کیا کر رہے ہیں حضرت یہ عورت بہت خطرناک ہے اور اس آدمی کی خاص کنی سے یہ گائے بھی اسی نے اس کو تحفے میں دی ہے آپ اسے کیوں بول رہے ہیں یہ تو اسے شکایت لگا دے گی آپ خود بھی پھسیں گے مجھے بھی پھسوا دیں گے اللہ والے نے کہا بس میں جو کر رہا ہوں کرنے دو تم کیوں ڈڑتے ہو اب وہ عورت اللہ والی کی بات پر تو ویسے ہی کھول رہی تھی اس نے سوچ لیا کہ میں جادوگر سے جا کر اس کی شکایت لگاتی ہوں اپنے گھر سے نکلی اور جادوگر کے پاس گئی جو اپنا خاص عمل کر رہا تھا اس نے تھوڑی دن انتظار کیا پھر جادوگر کے پاس جا کر کہنے لگی کہ اے جادوگر ایک بڑھا انسان اس بستی میں آ گیا ہے جو کہ بلاوجہ مجھے تنگ کر رہا ہے میرے پاس جو سفید گائے جو تم نے مجھے تحفے میں دی ہے اس کا دودھ مانگ رہا تھا جادوگر نے اپنی کنیز کی بات سنی تو پھر اللہ والے کے پاس ایک آدمی کو بھیجا اور بولا کہ جاؤ دیکھ کر آو وہ کون ہے جو ہماری خاص کنیز کو تنگ کر رہا ہے اس کے بعد وہ آدمی اللہ والے کے پاس آیا اور کہا کون ہو تمہیں بڑھے اور یہاں کس مقصد سے آئے ہو اللہ والے نے کہا اللہ پاک کی زمین ہے اس کی زمین ہے جہاں پر دل چاہے میں رہ سکتا ہوں بس کچھ دن کے لئے یہاں پر ہوں چلا جاؤں گا اور اگر کسی سے میں نے گائے کا دودھ مانگ لیا تو اس میں حرج ہی کیا ہے میں نے کسی کو تنگ نہیں کیا ہے وہ آدمی بھی غصے میں آ گیا اور جادوگر کے پاس اگر اس کی شکایت لگا دی کہ وہ بڑا انسان تو یہاں سے ہلنا ہی نہیں چاہ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ سے لڑنے کے لئے آیا ہے اس کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا جادوگر نے کہا کہ چلو معلوم کرتا ہوں اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں گیا اور وہاں پر اپنا عمل کرنے لگا اللہ والے کے بارے میں جاننے لگا لیکن اسے کچھ پتہ نہیں چلا ہر طرف اندھیرہ تھا وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا اور کہا کہ چلو اس کے بعد جاگر پوچھتے ہیں اسے اللہ والے کے پاس آگر اس نے کہا تم نے ہماری اس کنیز سے گائے کا دودھ کیوں مانگا تھا اللہ والے نے کہا کہ گائے اندر بندی ہوئی تھی تو سوچا کہ میں دودھ ہی پیلوں وہ جادوگر غصے سے بولا تمہاری اتنی اوقات کہ ہمارے جانوروں کا دودھ پیو اللہ والے نے کہا کہ اللہ تعالی نے انہیں دودھ دینے کے لئے ہی بنایا ہوا ہے آپ کسی گاؤں میں آتے ہیں تو آپ ان کے مہمان ہوتے ہیں تو مہمانوں کی خدمت کیسے کی جاتی ہے اس کو کچھ کھلا کر پلا کر اور اگر میں نے خود سے سفید گائے کا دودھ مانگ کی لیا تو اس میں برائی کیا ہے وہ دھار کر بولا تم بن بلائے مہمان ہو تو ہم تمہیں جانتے بھی نہیں وہ گائے میں نے اپنی کنیز کو توفے میں دی ہے وہ میری خاص گائے ہیں تم کون ہوتے ہو گائے کا دودھ پینے والے اللہ والے نے کہا کیوں کیا وہ پتھر کی گائے ہیں جو کہ دودھ نہیں دے سکتی اور جس کا دودھ میں نہیں پی سکتا جسے مجھے فائدہ نہیں ہو سکتا ابھی وہ دونوں یہی بات کر رہے تھے کہ اندر سے اس کنیز عورت کے چیخنے کی آواز آئی اس نے کہا اے جادوگر اے عالم ادھر آو یہ دیکھو یہ گائے پتھر کی بن گئی ہے اس کے چیخنے پر سب لوگ اس کے گھر آگئے تو دیکھا وہاں اس کی جو گائے تھی وہ پتھر کی بنی ہوئی ہے جادوگر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ گائے پتھر کی کیسے بن گئی ابھی یہ گھاس چل رہی تھی زندہ تھی اب وہ غصے میں آیا اور اس نے کہا اے بوڑھے شخص تو نے کیا کیا تو کوئی جادوگر ہے جو میرے مقابلے میں آیا ہے اللہ والے نے کہا نہیں میں جادوگر نہیں ہوں نہ ہی میں نے جادو کیا ہے تم نے کہا کہ گائے کا دودھ میں نہیں پی سکتا ہوں تو میں نے کہا وہ پتھر کی ہوگی جادوگر بولا تم میرے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے تو یہاں پر میری حکومت ختم کرنے آیا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ بڑا عالم ہے زیادہ جانتا ہے اللہ والے نے کہا میں کوئی عالم نہیں سب سے بڑا عالم تو اللہ پاک ہے سب سے بڑا جاننے والا عالم الغیب تو وہی ہے میں تو بس ایک ادنا سا بہت ہی کمزور سا غلام ہوں اس کا اور نیکی کام کے لئے نکلا ہوں تو بتا تجھے کیوں اپنے علم پر اتنا غرور ہے تو کرنے لگا کیونکہ میں نے سالوں سے اس علم کو پانے کے لئے محنت کی ہے اور میرے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا نہ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے اور کسی سامنے والے کا علم مجھ پر کوئی اثر نہیں کر سکتا تو کوئی سازش کر رہا ہے بڑھے کہ تو نے اس سفید رنگ کی خوبصورت سی گائے کو اپنے جادو کے زور سے پتھر کا بنا دیا تاکہ یہ کسی کام کی نہ رہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد وہ اپنے موہ سے کچھ کہنے ہی والا تھا تکبر و مال و دولت کے لالچ میں وہ بدعوہ دینے والا تھا کہ اللہ عز و جل کی شان وہ اللہ والے کے لئے بدعوہ کرتا تھا پر بدعوہ کا کوئی اثر ان پر نہ ہوتا وہ اس وقت خاموشے کے ساتھ واپس لوٹ آیا کیونکہ اس کے دل پر ایک کہہ نازل ہو گیا تھا اللہ والے کا ڈر آ گیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو وہ واپس آیا تھا اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ بڑھا بہت تیز اور چلاک لگتا ہے اس نے تو ایک دودھ دینے والی گائے کو پتھر کا بنا دیا ایسا نہ ہو کہ یہ الٹا ہم سب کو ہی پتھر کا بنا دے اس سے پہلے مجھے کچھ کرنا پڑے گا تو وہ ساتھی کہنے لگے انسان کی کمزوری ہوتی ہے عورت اور ایک خوبصورت لڑکی جب اس بڑھے کے پاس جائے گی تو وہ اس کے ساتھ برائی کرنے پر مجبور ہو جائے گا جب برائی کرے گا زنا کرے گا تو اس کا جو طاقتور جادو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر آپ اپنا عمل کر لیجے گا بس ایک بار زنا کرنا ہے اور آپ کو جیت مل جائے گی پھر آپ اس کو بھی پتھر کا بنا دیجئے گا اس کا کام ختم جادوگر کہنے لگا تم ٹھیک کہتے ہو انسان کی کمزوری خوبصورت عورت ہوتی ہے اور میرے پاس عورتوں کی کمی نہیں پھر اس نے اپنی اسی خاص کنی سے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ اس بڑھے کے ساتھ رات گزارنے کے لیے آج رات اس کو اپنے گھر پر دعوت دو جو کہتا ہے وہ کرنا اس نے اس خوبصورت عورت کو قیمتی لباس اور زیورات پہنا کر اللہ والے کے پاس بھیج دیا جو عبادت کر رہے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ عورت کہنے لگی مجھے معاف کر دیجئے اللہ والے میں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ دینا پڑے گا وہ جادوگر بہت ہی ظالم ہیں مجھے اس سے نجات چاہیے کیا آپ میرا ساتھ دیں گے اللہ والے کہنے لگے ہاں میں تمہارا ساتھ ہوں گا تو آج آپ کی میرے گھر پر دعوت ہے آپ یہاں پر اس درست کے نیچے نہ رہے بلکہ میرے گھر چلی آپ کو اب وہی پر رہنا پڑے گا میں آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتی ہوں اللہ والے تو جانتے تھے کہ کیا چال ہے پھر بھی آپ نے کہا چلو ٹھیکے چلتے ہیں تمہارے گھر وہ جادوگر اپنے عمل کے ذریعے سب دیکھ رہا تھا کہ اللہ والے اس عورت کے گھر چلے گئے اب وہاں رات میں کیا ہوا کسی کو کچھ نہیں پتا تھا جادوگر کا تو انتظار تھا کہ بس اللہ والے ایک رات کا گناہ کریں اور وہ ان کو بھی پتھر کا بنا دے صبح ہوئی تو اس جادوگر نے اپنے آدمی کو اس کنیس کے دروازے تک بھیجا کہ خبر لے کر آؤ آدمی نے دروازہ کھٹ کھڑایا وہاں پر اللہ والے موجود تھے وہ آدمی بولا اس کنیس کو بلاؤ جادوگر نے اسے بلائیا ہے اللہ والے نے کہا لیکن وہ تو باپ پردہ ہے اب وہ کسی غیر محرم سے تعلق نہیں بنا سکتی کیا بکواز کر رہے ہو وہ ہمارے جادوگر کی اتنے بڑے عالم کی خاص عورت ہے اس کو لے کر آؤ اللہ والے نے کہا نہیں وہ ایک مسلمان عورت ہے اور کسی بھی ناجائز تعلق کو اب نہیں مانتی ہے جب آدمی کے بلانے پر بھی اس عورت کو اللہ والے نے اندر سے نہ بلائے تو جادوگر تک وہ لوگ گئے اور اس کو شکایت لگا دی کہ وہ بڑھا تو ہر دھرمی پر اتر آیا ہے وہ تو کچھ عجیب سی باتیں کر رہا ہے جادوگر نے کہا بہت ہو گیا ہے اس بڑھے سے مقابلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے اس نے اپنی فوش تیار کی اور اللہ والے کے پاس پہنچا اور کہا اے آدمی ہماری کنیز کو بلاؤ اس کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے کہیں تم نے اسے مار تو نہیں دیا کہیں پتھر کا تو نہیں بنا دیا اللہ والے نے کہا نہیں پتھر کا تو نہیں بنایا البتہ پتھر کا دل اس کا نرم ضرور ہو گیا ہے کیا مطلب اب وہ ایک اللہ کی ماننے والی ہے اور ایک اللہ کے ماننے والے نوجوان کی بیوی ہے کون نوجوان وہی جو میرے ساتھ ہوتا ہے اس گاؤں میں رہنے والا وہ نوجوان جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اس کی بیوی ہے اس سے اس کا شرعی تعلق ہے اس لیے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی لیکن چونکہ آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں تو آپ کی ہم گائے کے دوسر سے توازو کریں گے وہ حیران و پریشان کھڑا تھا اس کی فوج بھی دیکھ رہی تھی گائے کے دوسر سے ارے وہ گائے تو پتھر کی بن گئی ہے وہ دودھ کیسے دے گی یہ بڑھا تو پاگل ہو گیا ہے نجانے کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے یہ تو مجھ سے بڑا عالم بنتا ہے جادوگر نے کہا اے بڑھے جھوٹ بولنا بند کر اس پتھر کی گائے سے تو دودھ کیسے نکال سکتا ہے اللہ والے نے کہا تم ہمارے مہمان ہو اس لیے تمہاری خدمت کرنا ہمارا فرض ہے اس کے بعد اللہ والے اس پتھر کی گائے کے پاس آئے اور کہا اے گائے اللہ کے حکم سے تو مجھے سن رہی ہے تو اللہ کے حکم سے یہاں پر ہزار آدمی کھڑے ہوئے ہیں ان سب کیلئے تو تازہ دودھ دے دے آپ کے بولنے کی دیر تھی کہ وہ پتھر کی گائیں دودھ دینے لگی اور برطن بھر کر جب اس نے دودھ دے دیا تو اللہ والے نے کہا لو میرے ساتھیوں یہ دودھ پی لو پر اس جادوگر نے غصے سے دھار کر کہا اے بڑھے تو کیا کر رہا ہے یہ دودھ ہم نہیں پییں گے یہ زہر بھرا دودھ ہے تو ہمیں پلا رہا ہے پتھر کی گائے دودھ کیسے دے سکتی ہے اللہ والے نے کہا اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے جب گائے زندہ تھی تب تو نے اس کا دودھ ہمیں پینے نہیں دیا جبکہ اللہ تعالی نے ان جانوروں کو ہر ایک کے فائدے کے لئے بنایا ہے پر تو نے ایسا نہ کیا جبکہ میں تیرا مہمان تھا لیکن اب اس پتھر کی گائے سے دودھ بھی نکالنا اسی رب کا کام ہے اس کے حکم پر سارے کام ہوتے ہیں اور یہ خالص دودھ ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کوئی زہر ملا ہوا نہیں ہے نہ یہ جادو کے زور پر آیا ہے نہ ہی میں نے رات میں بیٹھ کر کوئی چلہ کٹا ہے یہ سب رب کی عطا ہے اور یہ گائے اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہی ہے تو سمجھتا ہے خود کو طاقتور لیکن اللہ سے زیادہ طاقتور تو ہو نہیں سکتا تجھے اپنی زبان پر بہت غرور ہے کہ تو جس کو چاہے بدعو دے سکتا ہے اور جس کو چاہے تو پتھر کا بنا سکتا ہے لیکن میرے رب کی وہ شان و شاکت ہے کہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں جادوگر چلایا اے بڑھے تیری باتیں بہت سلی اب تو نے اپنی منمانی کر لی ہے نا اب تو میری منمانی دیکھ اس کے بعد اس جادوگر نے موہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا اور اللہ والے کی طرف پھوک ماری لیکن آپ کے اوپر اس کا کوئی اثر نہ ہوا الٹا اس کی زبان سے اس کے اپنے لوگوں کے لیے بدعو نکلنے لگی وہ گاؤں والے جو پوری فوج بن کر اس کے ساتھ آئے تھے جو جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو ہمارے لیے الٹی بدعوہ کر رہے ہیں تو اس نے کہا میں کیا کروں میں بولتا کچھ اور ہوں اور میرے زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے اب اس کی بدعوہ کا یہ اثر ہوا کہ اس کے جتنے ساتھ ہی تھے سب پتھر کے بن گئے وہ کیلہ کھڑا تھا پوری فوج جو دسدار کے قریب تھی پتھر کی بن چکی تھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ تنہا تھا اللہ والے نے کہا تو نے اپنے جادو کی زور پر تُو ایک علم والا تھا لیکن تُو نے غرور اور تکبر میں آ کر اپنے علم کا غلط استعمال کیا اپنے علم کو تُو نے شیطانی عمل بنا لیا پہلے تیری زبان سے دعا نکلتی تھی لیکن اب تیری زبان سے بدعوہ نکلنے لگی ہے پر تیری بدعوہ کا اب کوئی اثر نہ ہوگا کیونکہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں یہاں پر لوگوں کی مدد کرنے آئے ہیں تُو نے اس کنیز کو ہمارے پاس زنا کرنے کے لئے بھیجا سجا سوار کر تُو نے اس کو ہمارے ساتھ بھیجا کہ ہمارے ساتھ رات گزارے تُو جانتا ہے جب ہمارے پاس آئی تھی اس وقت اس نے اپنی آنکھوں سے ہماری آنکھوں میں دیکھا اور ہم پر اپنا جادو چلانے لگی تھی لیکن یہ کیا ہم پر جادو چلاتی اس پر قرآن پاک کی تلاوت کا ایسا اثر ہوا کہ اللہ پاک نے اسے ایک تائیب عورت بنا دی اس نے اسی وقت توبہ کر لی اور کہا کہ بابا مجھے معاف کر دیں تو انہیں اس عورت کے ذریعے بھی بہت برا کیا ہے اس کو بھی تو جہانم میں ڈلوانا چاہتا تھا لیکن اس نے توبہ کی اس لیے یہ اللہ کی منظور نظر بن گئی یہ اللہ کا کرم ہوا کہ تیرے جادو کو اس نے ناکام بنا دیا اور یہ کنیز ہماری رکھیل بننے کے بجائے ہمارے ساتھ زنا کرنے کے بجائے پاکیزہ ہو گئی ہمارے ساتھ ہی نوجوان کی بیوی بن گئی ہم نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا پاکیزہ رشتے میں آ چکی ہے اور اب یہ کوئی گناہ نہیں کرے گی یہ سب اللہ پاک کی وجہ سے ہوا ہے اس میں کسی کے کوئی طاقت نہیں اب بھی وقت ہے سدرجہ اور معافی مانگ لے تو معافی مانگے گا تو اللہ تجھے معاف کر دے گا کیونکہ تو عالم رہا ہے تجھے اللہ پاک نے بہت کچھ نوازا ہے لیکن تو نے اس کی قدر نہیں کی اس لئے کہتا ہوں کہ اب بھی معافی مانگ لے اللہ بہت رحیم و کریم ہے وہ سب کو معاف کرتا ہے پر وہ جادوگر کہنے گا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا یہ میری ہار ہوگی اگر میں نے تمہارے آگے معافی مانگ لی یہ میرا سب کچھ سب کچھ میرا ہے اللہ والے افسوس سے اسے دیکھنے لگے اور کہا اب میں تجھے اس قہرِ الٰہی سے نہیں بجھا سکتا تیری زبان ہی تجھے لے روبے گی تُو نے اس زبان سے لوگوں کو پہلے دعا دی اللہ تُس سے خوش ہوا تجھ پر نعمتوں کی برسات کر دی تیری عزت لوگوں کی دلوں میں ڈال دی لیکن پھر تُو نے اپنے شیطان کا ساتھ لے کر لوگوں کو بددعا دی تُو نے اس بددعا سے لوگوں کے گھروں کو اجاڑا ان کو برباد کیا ان کو پتھر کا بنایا اس پورے گاؤں کو تُو نے ایک اللہ پاک سے دور کیا اب تیری ہی زبان تجھے برباد کرے گی یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس کی زبان اس کے پیٹ تک لڑک گئی اور وہ پتھر کا بن گیا جیسے ہی وہ پتھر کا بنا ہر چیز جو وہاں پر پتھر کی بنی ہوئی تھی وہ پھر سے اپنی صحیح جگہ پر آ گئی جو انسان تھے وہ پھر سے زندہ ہو گئے جو جانور پتھر کے تھے وہ بھی پہلے کی طرح ہو گئے وہ گائیں بھی جو پتھر کی بنی ہوئی تھی اب اپنی صحیح حالت میں تھی اللہ والے کے پاس آ کر اس کنیس نے کہا بابا میں پھر سے معافی مانگ دی ہوں میں نے آپ کے ساتھ بڑا کرنا چاہا لیکن آپ نے مجھے ایک سچے راستے پر چلا دیا ایک سچے رشتے میں بان دیا اللہ والے کے کہنے پر اس جادوگر کے پتھر کے بودھ کو وہی پر رکھ دیا گیا عبادت کے لئے نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لئے کہ دیکھو جو انسان زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے بڑا انسان سمجھتا ہے تو اس کا انجام بھی بلکل ایسا ہی ہوتا ہے اس لئے اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرو